اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ دور میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہماری بہنوں ماں بیٹیوں کو ہو رہی ہے اور مردوں میں بھی کافی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے وہ کیا ہے انگزائیٹی ڈپریشن سکیزوفرینیا موڈ سوئنگز بائی پولر یہ سب سے زیادہ پرابلم ہے اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے لیٹ نائٹ جاگنے سے سمارٹ فون ڈیوائسز کو سوتے وقت زیادہ دیر تک دیکھنے سے یا زیادہ سکرین ایکسپوئیر سے بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایک بہت بڑی ریزن جو ہے اس میں نیند کی کمی ہے جو لوگ کم سوتے ہیں ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے یا وہ سو نہیں پاتے نیند کام آتی ہے یا سلیپنگ ڈیس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں وہ پھر ایستہ ایستہ بڑھتے اس فارم میں چلے جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹر علاج کیا کرتے ہیں وہ سلیپنگ پر اس دیتے ہیں زیادہ زیادہ سکون کی گولی کہہ دیں ہیں سلیپنگ تو زیادہ زیادہ سویں گے اور بیماری ٹھیک ہو جائے گی یعنی کم ہو جائے گی پھر جب ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو ابھی تک اس طرح سے تو اس کا علاج موسٹ کیسز میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفاعتہ فرمائے تو یہ انگزائٹی ڈپریشن اور یہ جو ہے نا کہ اور آپ کو اربن ہاؤسورڈز میں یہ زیادہ نظر آئے گا اربن لائف سٹائل میں کیا ہے جو فاسٹ فوڈ ہے وہ کھا رہے ہیں بینکس کے اندر جوبز کر رہے ہیں بینکس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اربن ایک سب کچھ ہے چلانے کے لئے گاڑیاں ہیں بریڈ کھانی ہیں جو بھی ایک سارا ٹکنالوجی ہے انٹرنیٹ ہے جو بھی ائر کنڈیشننگ یہ ہر چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں یا غلط ہیں میں ایک ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ جو موڈرن لائف سٹائل ہے کیپٹلیسٹک لائف سٹائل ہے جو جو ایمپلیمنٹیڈ فارم ہے وہ اربن لائف سٹائل میں آپ کو ملے گی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ایسے ہے کہ آپ کو بات ساری فیسیلٹیز ہیں لیکن اللہ معاف کرے اگر اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کو محفوظ رکھے لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ ٹیک اپ نہیں کر سکتے انگزائیٹی ڈپریشن اور اس طرح کی بیماریاں وغیرہ بھی اس میں بھی یعنی کہ وہ ہونے لگ جاتی ہیں اربن آسولز میں اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ دیکھیں سب کچھ ہے لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے اسپیشلی اگر کسی کوئی استاغوتی نظام کو اس طرح سپورٹ میں جا رہا ہو کوئی سودی کاروبار کر رہا ہو یا اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ مطلب کارپریشنز جس طرح سے لوگوں کو ابیوز کر کے لوگوں کو یعنی کہ سکیم کر کے ان سے پیسہ بٹور رہی ہوتی ہیں اور جھوٹی ایڈوٹیزمنٹ چلا کے جھوٹی چیزیں بیچ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی وہ نیڈز کر رہی ہوتی ہیں جو ان کی ہوتی نہیں ہیں تو اس میں اس طرح کی چیزوں میں جو زیادہ لوگ انوالو ہیں اب ہوگا کیا کہ لگے گا کہ یہ پیسہ ہے گاڑی ہے یہ ہے وہ ہے پتا نہیں بہت بڑا کچھ اچیف کر لیا لیکن ایکچول میں کیا ہو رہا ہوگا کہ وہ یعنی جس کو دجالک سسٹم ایک اپنی جنت میں ڈال رہا ہوگا لیکن اصل میں وہ آگ میں ہوگا اور جس کو یہ سسٹم آگ میں ڈالے وہ اصل میں جنت میں یعنی لوگوں کو لگے کہ جو کم تھوڑے پہ گزارہ کر رہا ہے ایک ویلیج لائف سٹائل میں رہ رہا ہے بہت شاید گاڑی بنگلہ نہیں ہے لیکن اصل میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون دیا ہوئے جو جتنا اس کیپیٹلیسٹکس اس سے دور ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں یا ان کو ہونا نہیں چاہیے میں ایک فیکٹس بیان کر رہا ہوں that's how it is مطلب ہم خود بھی اس میں انوالو ہیں یہ کیمرا سمارٹ فون یہ وہ ٹکنالوجی we have to live with it جو اللہ نے جس اس کونٹیکس میں رکھا ہے وہ اس میں ہے لیکن جتنا زیادہ اس کے کونٹیکس میں بھی رہتے ہوئے اس سے ڈیٹیچ یعنی ایموشنلی اور اس سنس میں آپ ڈیٹیچ کریں گے اپنے دل کو اس سے مٹیریل سے مٹیریلزم سے اور اللہ سے جوڑیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے گا لیکن پوائنٹ اس دور کے اس میں جتنا زیادہ سوئیں اتنی دیر تو کم از کم آپ اتنوں سے بچتے رہیں گے سمارٹ فون کھولیں گے کیا ہوگا ٹک ٹاک کریں گے اور آپ کو پتا ہے ٹک ٹاک پہ کیا ہے پبجی کرے گا بچہ تو کیا ہے یعنی جتنا جتنی دیر داگے رہے گا وہ زیادہ تر ایکسپوزڈ ہوگا فتنوں سے تو خالی یہی نہیں ہے اور بھی ترہ ترہ کی فتنیں گلی گلی میں ہمارے جو ہے نب فتنہ پہنچ چکا ہے اللہ تعالیٰ فتنے سے بچا رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ زیادہ نیند آپ کو پتا ہے آج کے دور کے جو یہ پرابلمز ہیں اس سے بھی انسان پرابلمز بھی بچا رہتا ہے اور یہی بات حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فتنوں کے دور میں سویا ہوا شخص جاگے ہوا شخص سے بہتر ہوگا یہ سپیشل حدیث میں یعنی سپیسیفک بات بتائی گئی ہے تو اگر کوئی زیادہ سوتا ہے تو اس کو سونے دیں بلکہ اپریشیٹ کریں اور بہت زیادہ یہ جو چلتا ہے نا کہ اکثر موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو لوگ کہ وہ جی فلان رات کو بڑی دیر تک جاگتا رہتا ہے تو بڑا منتی ہے تو سوتا بہت کم ہے نہیں یہ بالکل غلط بات ہے بہت کم کم سونا جو ہے یہ کوئی اپریشیٹ بل بات نہیں ہے کوئی ڈول ورڈی بات نہیں ہے کہ اس کو ایز این اگزیمپل پریزنٹ کیا جائے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کو دنانس کرنا چاہیے جو ہے وہ کم از کم مناسب سونا ضرور چاہیے لیکن اگر کوئی زیادہ بھی سوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ آج کی فتنے کے دور میں تو یہ تو بڑا اچھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو فتنے دجال سے محفوظ فرمائے اور جمعہ والے دن سورة القحاف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم اینہ نعوذ بیکا من الفتنة المسیح الدجال آمین یا مجیب السائل